اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خیہ خریت سے ہیں آج ایک نئے دن نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں آج کا یہ جو ولوگ ہے یہ ایک انڈور ولوگ ہے میں اس وقت گھر میں مجود ہوں اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب کے حوالے سے ہے تھوڑا سا افسوس بھی ہے گصہ بھی ہے تو وہ سوچ کر میں نے سوچ ہے کہ ایک ویڈیو میں بناو اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ان لوگ کے لیے ہے جو لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو ان کے لیے سپیشلی ویڈیو ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آپ نے سارا دیکھنا ہے بہرحال یہ ویڈیو امید ہے کہ جن کے لیے میں بنا رہا ہوں وہاں تک میری پہنچے لیکن یہ آپ کی حل کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو خاص کر یہ پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ واج کی جائے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان میں دو قسم کے یوٹیوبر مجود ہیں ایک وہ یوٹیوبر ہیں جو اپنے آپ کو یوٹیوب کے ڈان سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں یوٹیوب کے کہ ان کے بغیر یوٹیوب کے اوپر کو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایک وہ کٹیگری میں آتے ہیں جو لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں جو لوگوں کو پھکیئیں بیچ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر پھکیئیں میں لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا وہ سردرد کی پھکی پیٹ درد کی پھکی بخار کی پھکی ہر قسم کی بیماری کی پھکی ہوتی ہے اس طرح یوٹیوب کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ پھکیئیں بیچ رہے ہیں رات و رات اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے وہ گاؤں سائٹ کے کوئی دو تین بھائی ہیں کچھ دن پہلے فیس بک پہ میرے سامنے ایک ویڈیو گزری جہاں پہ وہ لوگوں کو ری موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یوٹیوب سے کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل کوئی مقصد نہیں ہے یوٹیوب چینل جو ہے یہ سے تو کوئی بندہ کیا کر سکتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے بندہ کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کھانے کا جو ہے نا پیسہ وہ نہیں تھا اور آج ان کے پاس گاڑی بھی بھی ہیں گھر بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس دیکھیں وہ دوسروں کہہ رہے ہیں آپ چینل نہ بنائیں حالانکہ یوٹیوب سے بہت زیادہ بندہ پیسے کماتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے پیسے ڈالرز میں آتے ہیں امریکہ سے پیسے آتے ہیں اور بڑی دنیا جو زیرو سے وہ اوپر چلی گئی ہے آج بہت زیادہ مہیر ہے تو ان میں سے وہ بھی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ان کو یوٹیوب پہ رہنا چاہیے جیلسی بیدا ہوگی نا وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور بندہ یوٹیوب پہ آئے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ساری عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ان کی بکواس ویڈیو جو ان کو واج کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ سلیکہ ہے نہ کچھ ہنر ہے کھاککنڈا نینہ دے پلے لیکن اس کے باوجود ان کے چینل گروہ ہوگئے ان کی سادگی لوگ کے سامنے جھوڑ بول بول پہ اپنے دکھانا کہ ہم بہت سادہ لوگ ہیں لیکن جب پیسہ ہے دیکھیں جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے جو انہوں کہتا ہے گریب لوگ تو وہ دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں جن میں آجزی آ جاتی ہے جو گھٹیا ہو جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو امیر کرے اور آجز بنا دے یہ بہت ضروری چیز ہے یوٹیوب میرا شوق ہے میں ٹرائولنگ کرتا ہوں اور میں جو دیکھتا ہوں وہ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایز انفرمیشن کے طور پر میرا پرفیشن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں کچھ اور کرتا ہوں لیکن میرا بھی شوق ہے کہ میں یوٹیوب پہ پیسے کمانے شروع کر دوں یہ سب سے ہیزی وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے اپنا شوق بھی پورا کریں اور پیسے بھی کمائیں دوسرے وہ جو پھکییں بیچنے والے ہیں وہ لوگ کا بیڑا گھرہ کر رہے ہیں جو کہ پھکییں بیچ رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے وہ کیا کہتے ہیں جی آپ یہ ٹرک لگائیں اور آپ کی ویڈیو رات و رات میلینز میں ویوز چلے جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں تھامنیل لگاتے ہیں تھامنیل ہوتا جو ویڈیو جب آپ پیج اوپن کرتے ہیں سامنے جو ویڈیو کے اوپر جو آپ کو تصویر نظر آتی ہے نا اوپر ہوتا ہے جی ویوز لکھاتا ہے پچاس ویوز سو ویوز اور دوسری طرف ایک اور گراف بنا کے اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں ایک لاکھ ایک میلین ویوز اس طرح کا وہ بنا دیتے ہیں ہر بندے کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا جسس پیدا ہو جاتا ہے میں اس کو چیک کروں یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں بھی اس کو دیکھوں تو پھر لوگ ان کی ویڈیو واش کرنا پہلے تو وہ بیس منٹ پندرہ منٹ وہ صرف لوگ کو اسی بات میں جائے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ لگائیں گے یہ لگائیں گے تاکہ ان کا واش کر پورا ہو جاتا ہے وہ ان کی ویڈیو پر چلی جاتا ہے رکومنڈیشن میں چلی جاتا ہے جو ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی ان کی ویڈیو آ جاتی ہے تو اس طرح وہ ہر دن اوپر جا رہے ہیں اور لوگوں کا بیڑا گرہ کر رہے ہیں لوگوں کو ٹرکوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور خود وہ اوپر جا رہے ہیں ٹرک لگائیں اس چینل کو بلوک کریں اس کو بلوک کریں اس کو نہ دیکھیں وہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیمرہ کس طرح پکڑنا ہے آپ نے تھامنیل کس طرح بنانا ہے آپ کو سیکھنے کو ملے گا جہاں پر ٹرک کا لفظ آجے اس کے اوپر کراس لگا دیں یہ فرادی ہیں فرادی ہیں ان سے بچے ہیں یہ آپ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے چینل جو ہیں وہ اوپر جائیں یہ چاہتے نہیں ہیں اگر آپ بھی اوپر چلے گے تو پھر ان کو کسی نہیں دیکھنا اس لئے آپ کے اندر ان سے زیادہ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے سب فرادی ہیں تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں سے بچے میں خود ان کی ویڈیو دیکھتا تھا اور میں نے ان کی ٹرائے بھی کی یہ ٹریک لگا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ٹریک لگانے سے جو پہلے ویوز آتے تھے وہ بھی چلے گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں انفرمیٹر ویڈیو بناتا ہوں تو وہاں پہ میں نے پانچ چھے مہینے میں میرے تقریبا تھرٹی ٹو تھوزنٹ سے اوپر میرے فالور ہیں وہاں پہ اور جو لائکس ہیں وہ ہاف ملینز اوپر ہیں میں شروع میں لوگ سے کہتا تھا یار پلیس جو بھی ملنے والے تھے یار میرے نا یہ چینل کو نہ لگانا تھا اپنے واتس اپ سٹیٹس پہ تھا کہ میرا کوئی ویڈیوز آ جائے تو پانچ ساتھ ویڈیوز آتے تھے آج وہاں پہ لاکھوں میں ویڈیوز بھی چلے جاتے ہیں جو آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر دیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ہر روز ایک ویڈیو بنا کر ڈالیں اگر آپ ٹرکو والی ویڈیو دیکھیں پھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں اگر آپ کو یوٹیوب پہ چلنے کا شوق ہے آپ فیموس ہونا چاہتے ہیں آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑیں اور جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ڈیلی روٹین پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے شروع کر رہے ہیں گرنٹی کے ساتھ آپ فیموس ہو جائیں اس لیے میرا تجربہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے ٹوٹل ایک جیسے ہیں خود وہ ریکومنڈیشن وہ آپ کی ویڈیو لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز یہ بندہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ کی ویڈیو پھر اس طرح کے لوگوں کے پاس ہی بیجی جاتی ہے پلیز اس ویڈیو کو آپ نے صرف شیئر کرنا ہے جس چینل جو ہوگا آپ کے پاس ہے آپ کے پاس فیس بک ہے ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے جہاں پہ بھی اس کو شیئرنگ میں لگائے تاکہ یہ میسج جو ہے یہ ان گٹیا لوگوں کے پاس فراڈیا لوگوں کے پاس یہ پہنچے اور ان کو شرم آئے کہ لوگوں کے ساتھ مزاق کرنا بند کر دیں آج کی ویڈیو کا یہیں پہ ہم کرتے ہیں ختم ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دیں میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ